سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا یہ میسیز راہل گاندھی کے لیے اور ان کے اندبھکتوں کے لیے تماشا ماننے کا کام کر رہا ہے آپ یقین مانئے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نریندر موڈی کی چھوی خراب کرنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے لیکن سچ تو کچھ اور ہے لکھا ہے سوٹ بوٹ والی سرکار کی کھلنے لگی ہے پول دیکھئے کیسے لوگ دیرے دیرے غریب ہوتے جا رہے ہیں اپنی سمپتی تک بیچنے کو مجبور ہو گئے ہیں ویسے یہ غریب ہے کون ان کے بارے میں جان لیجئے اور انہیں اپنی سمپتی بیچنی پڑ رہی ہے یہ بریکنگ نیوز ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے ایک آدھا اخبار والے بھلے ہی چھپکے سے چھاپ دیں بینکوں کا پیسہ واپس کرنے کے لیے جندل سٹیل کو اپنے ریل بیاپار کا انچاس پرتیشت حساب بیچنا پڑ رہا ہے اور ہاں اس نے اپنے 35,000 میگا وارٹ کے پاور پلانٹ کو بھی سیل کر دیا ہے SSR کا بھی یہی حال ہے جنتہ کے پیسے کو اب ہر حال میں لوٹانا ہے اس لیے اب وہ بھی اپنے سٹیل کاروبار کا بڑا حصہ بیچنے کو مجبور ہے اور اپنے تیل بیاپار کی 94% حصے داری بھی بیچ رہا ہے GVK کے بھی برے دن آگے ہیں بینکوں کے پیسے لوٹانے کے لیے بینگلور اور بومبے ائرپورٹ کی 33% حصے داری بیچ رہا ہے اور سڑک سے جڑی اپنی سپوری سمپتی کو سیل پر لگا دیا ہے DLF کا تو حال مت پوچھو ڈلی کا بھوی ساکیت مول تک بیچنے کی نوبت آگئی ہے اور اپنے ریٹیل اور بھوم سمپتی میں سے 40% حصہ بیچ رہا ہے JMR نے ہائیوے پروڈیکٹ ساؤت افریقان کول مائن انسطابول ائرپورٹ اور سنگاپور پاور پروڈیکٹ کا 70% انڈونیسیا کے دو کوئلا کھادانوں کو سیل پر لگا دیا ہے JP گروپ الٹر ٹریک یمنا ایکسپرس وے اور JSW میں اپنی پوری حصے داری بیچ رہا ہے ٹاٹا بھی نہیں بچے انہیں UK میں کورس سٹیل پلانٹ بیچنا پڑ رہا ہے دھمرا پوٹ بھی بیچ رہے ہیں دکشن افریقہ میں نیو ٹیل بیچ رہا ہے بامبے میں جمین تک بیچنی پڑ رہی ہے لانسو آندھرہ میں اپنا بزلی اتپادن یونٹ بیچ رہا ہے ویڈیو کان چھے سرکل میں اپنا ٹیلی کوم سپیکٹرم بیچنے کو مجبور ہے مینجابیگ میں تیل سمپتی بھی بیچ رہا ہے رینو کا سگر برازیل پاور چینی اور بائیو فیول کے کاروبار کو نپٹانے میں جھٹا ہے سہارا سمو کی 86 سمپتیاں بھک رہی ہیں فارمولا ون کا 42 پرتیشت مومبئی میں سہارا ہوتل لندن کے ہوتل نیو یارک پلازا ہوتل دہ ڈریم نیو یارک ہوتل اور چار ہوای جہاز بیچ رہا ہے بیچارے وزے مال لیا کے تو دو دن ہی آگئے ہیں ساری کی ساری سمپتی بھک رہی ہے ریلینس انفرسٹرکچر کے تو حال مت پوچھو مومبئی میں بجلی کمپنی کو پادن اور وطرر کا انچاز پرتیشت حصے داری بیچنی پڑ رہی ہے بیلڈا سیمنٹ اپنا سیمنٹ کے ویاپار اور سڑک کی ساری پریوجنائیں بیچ رہا ہے میسیز میں آگے لکھا ہے ذرا سوچئے کبھی آپ نے کلپنا کی تھی کہ 60 سال بعد دیش کی نامی کمپنیاں اپنی سمپتی بیچ کر بینک کا کرجہ واپس کر رہی ہوں گی اب تو آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سوٹ موٹ کی سرکار کس کے لئے کام کر رہی ہے کچھ سمجھ گئے تو ایسے ہی دیش ہٹ میں اس سندیز کو آگے فورڈ کر دیجئے زیادہ شیئر کریں دیکھا آپ نے گریب تو کوئی ہو رہا ہے لیکن کون ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ پرومیس کریں کہ اس خبر کو شیئر کریں گے ارے آپ نے ابھی شیئر نہیں کیا پلیز آپ اسے شیئر کریں کیونکہ ہم ہمیشہ دیش ہٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور بے فکر بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں ایسی ہی سچی خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور سیکھ سے